سلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کے پاس بھی یہ والا موڈل بائک ہے تو یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ پرانا موڈل بائک ہے اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ بائک جو سٹارٹ نہیں ہو رہا اور ہم نے تھوڑی سی اس کو کوشش کی ہے تو اس کا کرانٹ کا مسئلہ تھا کرانٹ تو آنے لگ گیا لیکن ابھی بائک مسنگ کر رہا ہے تو مسنگ جو آپ وہ کس وجہ سے کر رہا ہے وہ کون سی چیز ہم نے چینج کرنی ہے آج آپ دوستو کو بتاتے ہیں اور اس کا کرانٹ کا کیا فانکشن ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے جو بائک ابھی آ رہے ہیں ان کا تو سب کو بتا ہوتا ہے لیکن یہ جو بائک ہے اس کا کسی کسی کو بتا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کا جو ہمارے بائک ہوتے ہیں جو عام سی ڈی ای یونٹ والے بائک آ رہے ہیں ان میں سی ڈی ای یونٹ اس کو بولتے ہیں لیکن اس میں سی ڈی ای یونٹ نہیں ہے اس میں یہ چیز ہے اسے پتہ نہیں کیا بول دیا مجھے بھی نہیں پتہ تو جو بھی چیز ہے لیکن اس کا کام جو ہے بہت زیادہ ہے یعنی کہ یہ سیڈیا یونٹ کا ہی کام کرتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نیچے کی سائٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پرسل کوئل بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ دوسرے بائق جو ہوتے ہیں ان میں یہاں پہ پرسل کوئل ہوتی ہے اور پرسل کوئل کے ذریعے ہی کوئل اور پرسل کوئل کے ذریعے سیڈیا یونٹ میں کرنٹ جاتا ہے لیکن اس میں پرسل کوئل نہیں ہے اس میں ڈریکٹ کوئل لگی ہوئی ہے کوئل سے یہ ایک وائر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا جو بھی ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہوتا ہے یہ ایک ہی وائر آ رہی ہے باقی یہ لائٹ کی وائر ہے دو نیچے سے تو ایک ہی آ رہی ہے لیکن اوپر سے انہوں نے ایک بیٹری کے لیے کیا ہے اور ایک ہیڈ لائٹ کے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی اس کے اندر وائر آ رہی ہے تو اس وائر میں آپ کوئل کا کرنٹ چیک کرتے ہیں اگر اس وائر میں کرنٹ آ رہا ہے آگے نہیں آ رہا پھر ہم اس میں چیک کرتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ایک بار تو اس میں مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فارٹ جب آ جاتا ہے تو جو عام بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے عام مکین بہت پریشان ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس والی وائر میں کرنٹ چیک کرتے ہیں لیکن اس میں جو اگر کرنٹ آ رہا ہے اور پھر ہم اس والی وائر میں کرنٹ چیک کرتے ہیں یعنی کہ یہ کوئل سے کنیکٹ ہوگی اور یہ یہ ان ہے اور یہ اوٹ ہے جب اوٹ وائر میں ہم کرنٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں کرنٹ جو ہے وہ نہیں آتا کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو کمپیسٹر ہے اس کو کمپیسٹر میرے خیال میں بولتے ہیں تو کمپیسٹر جو ہے وہ خراب ہے تو یہ ایک وائر جو ہے یہ ارت کے لیے ہوتی ہے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر اس والی وائر میں کرنٹ آ رہا ہے دوستو تو پھر جو ہے باڈی کوئل کا مسئلہ ہوگا باڈی کوئل اس کی وہ ہی لگ جاتی ہے جو عام بائک کو لگتی ہے ویسے اس کی باڈی کوئل اور ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو انڈا سی ڈی سیونٹی والی بھی لگائیں گے تو وہ بھی لگ جائے گی تو دوستو یہ ہم نے ایک لیا ہے اس کا کمپیسٹر دیا ہے جو بھی چیز اس کو بولتے ہیں تو اب یہ ہم نے کمپیسٹر جو ہے اس میں فٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ریڈ وائر ہوگی اس میں وہ ہم نے کوئل کے ساتھ لگانی ہے تو اس کو بھی ہم کوئل کے ساتھ لگاتے ہیں دوستو ایک اس میں فالٹ آتا ہے وہ میں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اتنا مشکل فالٹ نہیں ہے لیکن جو ہم نیو مکینک بنتے ہیں تو ان کے لیے وہ کافی زیادہ پریشانی والا فالٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں یہ ہی بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے کنیکشن کرنا ہے ریڈ وائر کو ہم نے اس کوئل والی وائر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جو وائٹ وائر ہے اس کو ہم نے باڈی کوئل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جو یہ بلیک رہ جائے گی اس کو ہم نے یہاں پہ کسی بھی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو اوپر سے کابلہ ٹائٹ کر دینا تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو لگائیں گے اور اوپر سے ہم اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ وائر اس سے نگلے ہم اس کے یہ کاٹ کے دوبارہ اس کو ڈریک بھی لگا سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ اس کو اس طرح ہی لگائے جائے تاکہ یہ بعد میں بھی خراب بغیرہ نہ ہو اس کے بعد جو باڈی کوئل کی یہ وائر آ رہی ہے بلیک وائر ہے اس کے اوپر پیلی لکیر ہے تو یہ ہم نے وائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے یہ موڈل جو کافی زیادہ پرانا ہے تو اس کی ویرنگ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو لیکن اب جو ہمارے پاس اس طرح کی بائی کا آ رہے ہیں کسی کی وائر میں کوئی بائیر لگائی ہوتی ہے کسی میں کوئی تو ہم اسی طریقے سے اس کو فٹ کر دیتے ہیں جو پرانے کاریگار ہیں ان کو تو ان کے بارے میں کافی اچھے سے نالج ہوگا لیکن جو نیو کاریگار ہیں ان کو ان کے بارے میں بلکل بھی نالج نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہا یہ ہم بلیک وائر جو ہے یہاں پر ٹائٹ کر رہے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھیں یہاں پر کنیکشن اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کوئیل سے وائر آ رہی ہے اس کو آپ نے ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جو اس سے آگے آ رہی ہے وائٹ وائر آ رہی ہے وائٹ کو آپ نے یہ جو باڈی کوئیل کی بلیک وائر اور پیلی لکیر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جو بلیک وائر ہے اس کو آپ نے یہاں پر باڈی کے ساتھ جو ہے وہ کاؤولا کس دینا ہے اور جو اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ آپ نے ایک اور بار جو ہے وہ اٹیچ کر کے جو باڈی کوئیل کا آ رہت ہے اس کو یہاں پر کنیکٹ کر دینا ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کرانٹ آرہا ہے اگر نہیں آرہا جی تو دوستو ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ آ چکے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کا کرانٹ چیک کرتے ہیں کرانٹ آرہا ہے اگر نہیں آرہا پہلے اس میں کرانٹ جو ہے وہ نہیں آرہا تھا کبھی آرہا تھا کبھی بائک سٹارڈ ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا تو ابھی ہم اس کا کرانٹ چیک کر لیتے ہیں تو دوستو دیکھیں تگڑے والا کرنٹ آ رہا ہے تو ابھی بائیک سٹارٹ کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس کا کرنٹ آ رہا ہے ابھی ہم یہ ہولڈر اس کا لگا گیا اس کو بائیک کو سٹارٹ کر گیا بھی دیکھ لیتے ہیں بائیک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جی تو دوستو جیسے کی آپ نے دیکھا کہ بائیک جو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں جو فارٹ تھا وہ اسی چیز کا تھا کہ اس میں جو اس کا سی ڈی اے یونٹ جس کو کمپیسٹر بولتے ہیں وہ ہی خراب تھا تو کمپیسٹر ہم نے چینج کر دیا ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو لگانے کا بتا دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے کرنٹ کے مطلق بھی آپ کو انفرمیشن دے دی ہے تو دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو کرنٹ ہے وہ دوسرے بائیک سے زیادہ ایزی ہے سیٹ کرنا لیکن جس کو نہیں پتا ہوتا تو اس کے لیے یہ کافی زیادہ مشکل بن جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کو کوئی بائیک آئے تو آپ اس کو ایزی لی جو ہے وہ صحیح کر سکیں تو دوستو امید کر دوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی پہ مسئلہ ہوئے نیچے کمینڈ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ